نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اس کاریگرم میں سواگت ہے جس کاریگرم کا نام ہے آپ کی انروت پر دوستو آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا نیمو اور اس کی پتی کی کیا کیا فائدہ ہیں دوستو دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ریڈ کلر کا بٹن اسے دبائے کے سبسکرائب کریں باجو میں ایک پہلے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے تو میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں دوستو نیمو کے رس کو ناریل کے تیل میں اچھی طرح سے ملا کر مالش کرنے سے خاج خجلی کی سمسیہ دور ہو جاتی ہے تو اگر خاج خجلی چاپ پریشان ہے تو نیمو کے رس کو ناریل کے تیل میں ملا کر اچھی طرح سے مالش کریں اسے آپ کو ضرور رہت ملے گی نیمو کے بیس گرام رس میں شکر ملا کا پرتیزین سمن کرنے سے رکت پت کی خرابی ٹھیک ہوتی ہے دوستو گرمیوں میں نیمو کے رس کو پانی میں ملا کر چینل میں ڈال کا سکنچی بنانے سے پیٹ کی جو گرمی ہوتی دوستو وہ سماپت ہو جاتی ہے پیاز بھی جو ہے وہ سماپت ہو جاتی ہے نیمو کے چھلکے کا اپیوگ کیسے کریں یہاں دوستو یہ بھی ہے کہ نیمو کے چھلکے ہوتے ہیں وہ بھی بہت اپیوگی ہوتے ہیں نیمو کے چھلکے کو چھایا میں سکھائیں پیڑ کے نیچے یا گھر میں ایسی جگہ سکھائیں جہاں چھایا ہو اور پھر اسے پیچھ لیں پیچھنے کے بعد اس کے آدھے چمچ رات کو ایک گلاس پانی میں بھوک ہو کر صبح پانی چھار کا سواد انسار مشری ملا کر روجانہ پینے سے وہاں بیچینی ڈھرم جہاں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ اینیمیا سے پریشان ہیں کھون کی کمی ہیں تو نیمو آپ کے لئے بہت ہی کارگر ہے شریر میں کھون کی کمی ہونے پر نیمو اور ٹاماٹر کا رس سیون کرنے سے بہت لاب ہوتا ہے نیمو کے رس کو ایک گلاس پانی میں ملا کر سواد انسار نوک ملا کر پیننے چاہیے اسے شریر میں جو ہے رکت دوستو مابت ہو جاتا ہے مولی کاٹ کر ادرک کی ٹکڑے اور نیمو کے رس کو ڈال کر کھائیں اس سے رکت کی کمی دور ہو جاتی ہے اگر دوستو آپ کے ناخون نہ بڑھ رہے ہو تو کیا کریں یدی آپ کے ناخون نہ بڑھ رہے ہو تو گرم پانی میں نیمو نیچوڑ کر اس میں پانس دس مٹ کیلے انگلی رکھیں پھر ترنت ہی ہاتھ کو ڈھنڈے پالی میں ڈالیں اس سے ناخون بڑھنے لگیں گے ناخون کے پاس کو توجہ اگر پکتی ہو تو نیمو کے ہرے پتے یا دوستو ہرے پتے جو ہیں یہ نیمو کے یہ بہتی کارگار ہے نیمو کے ہرے پتے جو ہیں ناخون کے پاس جو ہیں اگر سمجھ لو توجہ اگر پکتی ہے تو آپ نمک ملا کر جو ہے وہ ہرے پتے کو پیچھ لیں جو نیمو کے ہرے پتے ہیں پانرہ دن لگانے پر آپ کی جو ناخون کی توجہ ہے وہ پکنا بند ہو جائے گی دیکھا دوستو کتنا فائدہ بند ہے نیمو کی پتے اگر آپ کی ناخون جو پک گیا ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو نیمو کے ہرے پتے لیجئے اور اس میں نمک ملا لائیے اور اسے لگائیے اپنے ناخون پر پانرہ دن میں دیکھئے ایک دم ٹھیک ہو جائے گا سردرد جہاں دوستو اگر سردرد ہے تو نیمو کی چھلکے کو پیس کر سر پر لیپ لگائیں اسے سردرد بلکہ ٹھیک ہو جائے گا نیمو بہت فائدہ بند ہے دوستو اس کی پتی ہو یا پھر نیمو ہو یا اس کا چھلکہ ہو رسوں سب فائدہ بند ہے ادرک گرس آدھا چمچ نیمو گرس آدھا چمچ سیدھا نمک چوتھائی چمچ ملا کر ہلکا سا گرم کر کے اسے سنگے اسے چھیک آ کر کف پانی نکلے گا اور سردرد ٹھیک ہو جائے گا نیمو کی چھوٹے بچے کو اکثر اور ہک لاتے اور تطلاتے آپ نے سنا ہوگا تو اس کے لئے بہت ہی اچھا ہے نیمو گم پانی میں نیمو کو نیچوڑے اور سبح شام بچوں سے کلہ کروائیں اس سے جو ہے ساتھ ہی جو ہے اس میں دس پیسی ہوئی کالے مرچ ایک چمچ گھی ملا کر دین میں دو بار چھٹائیں دیکھیں آپ کو کلہ کرانا ہے نیمو کی پانی کا اور دو بار جو ہے آپ کو کالے مرچ چھٹانی ہے جس میں دس کالے مرچ ہونی چاہیے اور ایک چمچ گھی میں اس کو جو ہے ملا کر دو بار چھٹائیں اسے تو لانا ہک لانا سماتھ ہو جائے گا بہت ہی بڑیا دوا ہے دوستو کھاسی اور بخار کے لئے نیمو جو ہے بہت ہی فائدہ میں ملتا ہے نیمو میں نمک کالے مرچ ہم شکر بھر کر گرم کر کے چوسنے سے لاپ ملتا ہے پیٹ درد اگر پیٹ درد ہو تو کیا کریں چائے میں دودھ کی جگہ نیمو نچوڑ کر پیئیں اس سے تین چار بار پیئیں گے تو پیٹ کے درد سماتھ ہو جائے گا نقصیر نقصیر اگر آپ کو ہو تو نیمو کی رس کی چار بوند جس نتونے سے رکت آ رہا ہو اس میں ڈالے ترنت رکت آنا بند ہوگا ملی پر نیمو کی رس کو نچوڑ کر روجانہ کھاتے رہنے کے بعد نقصیر کا آنا بند ہو جاتا ہے جیدی مچھر کٹنے پر تیجی سے درد ہو تو اس پر نیمو کا رس لگائیں اس کا رس نوک کے ساتھ ملا کر مکڑی کھٹمل مدوک کی کارٹس تھانوں کو بھی آرام ملتا ہے ہردے اور اچھر روگ تین بار جو ہے نیمو کا پانی پیئے تنا مکت رہیں گے ضرور فائدہ ہوگا رکت اس طرح فیفڑا اماسے گردہ گرباشے اور متراشے میں سے رکت آنے پر نیمو کا رس ٹھنڈے پانی میں ملا کر دن میں تین بار پیتے رہنے سے آرام آ جاتا ہے ایک گلاس پانی میں نیمو نچوڑ کر روجانہ پیئے سبح پیئے اس سے گاٹھیا روگ میں بہت رہت ملتی ہے جو بھائی بندو جو ہے گاٹھے کے روک چپسانے وہ بہت ہی آسان اپائی سے ضرور کریں ایک گلاس پانی میں نیمو نچوڑ کر روجانہ آپ کو جو ہے صبح پیتے رہنا ہے اس سے گاٹھیا روک پل کو سواپ سجائے گا دوستو بارش کی موسم میں بخار پوڑے پونسی ہوتے ہیں نیمو کا سیون اس میں بہت لاپکاری ہوتا ہے مانسون کے موسم میں گھر پانی میں نیمو ملا کر روجانہ پینا چاہیے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے مدو میں یا دوستو مدو میں میں پیاس ادھیک ہونے پر نیمو میں پانی نچوڑ کر پینے سے لاپ ہوتا ہے روجانہ پراتہ نیمو کی پانی کو پینا چاہیے اس سے ڈیابیٹیج جو ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے موتیا بنت ایک بھاگ نیمو کا رس پانچ بھاگ گلاب جل ملا کا چھان کا شیشی میں بھر لیں دو بند صبح شام روزانہ دو دو بار ڈال لیں پانچ مہنے تک آنکھوں میں ڈال لیں موتیا بنت ضرور لاپ ہوگا آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں بہت سی فائدہ مند ہے آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے ایک گلاس پانی میں ایک نیمو کی رس کو نہیں چھوڑ کر صبح خالی پیٹ ہمیشہ پیتے رہے نیت رجوتی بلکل ٹھیک ہو جائے گی دوستوں دھوم روان کی عدد کو چھوڑانے کے لیے نیمو چوسیں نیمو پانی پیئیں جیپ پر بار بار نیمو کی رس کی پانچ موندیں ڈالیں سوات کھٹا بنا رہے گا دھوم روان بیڑی سیگریٹ تنباکوں کھانے کی عدد چھوڑ جائے گی پیاج پر نیمو سندھا نمک ڈال کر کھانے سے پیاج پیاس کم لگتی ہے نیمو میں چینی کالا نمک کالی مرش بھر کر گرم کر کے چھوڑنے سے خاصی میں لاب ہوتا ہے موسیقی